اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے بہت 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 زیادہ گیپ آ گیا کبھی اتنا گیپ نہیں آتا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کہاں پہ غائب ہو گئے ہیں تو جی ہم کہیں غائب نہیں ہوئے ایکچولی میں دو تین دن back to back traveling میں تھی اور مجھے اتنا travel کرنے کی عادت نہیں ہے تو travel کرنے سے میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی last vlog میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاہور گئی ہی تھی اس کے بعد ہم لوگ پھر اس کے next day ہم لوگ ایک دن چھوٹک ایک دن بعد پھر ہم لوگ سائی وال گئی تھے پورا دن ہمارا وہاں پہ لگیا تھا تو اس کے بعد جب میں واپس آئی ہوں تو میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تو اسی لیے میں دو تین دن بلکل ہمت ہی نہیں ہوئی مجھے vlog upload کرنے کی edit کرنے کی کچھ میں نے vlog بنایا بھی نہیں تو یہ جو ہمارا آج سے دو تین دن پہلے تک ہم نے جو کچھ vlogs اپنے بنائے ہیں تھوڑے بہت clips تو آج میں آپ کے ساتھ وہ share کر رہی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے آپ لوگوں نے بھی ہمیں بہت 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 مس کیا ہوگا انشاءاللہ اب میں ٹھیک ہوں اور اب میں vlog نہیں مس کروں گی میں پوری کوشش کروں گی یہاں پر جی میرے بیبیز جو ہیں وہ اپنے نیو ٹوائی کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا ٹوائی ہے کیٹس کے کھیلنے کے لیے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ سکرچ کر سکتے ہیں اور اوپر اس کے پر ماوس لگا ہوئے اور ساتھ ایک بیل ہے چھوٹی سی جو ان کو فیسسینیٹ کرتی ہے کیٹس کو رایا کو دیکھیں ماشاءاللہ کی تھی ہوش ہے بچے اپنے اس نیو ٹوائی کو بہت انجوائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹیک ہیں اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں ساہی وال اور ابھی نو بچے ساڑھے نو بچ گئے ہیں تو ابھی پس نکلنے لگے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں کام ہے آج بھی ہمیں وہاں پر اور مجھ سے لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا کہ جب آپ آؤٹ او سٹی جاتی ہیں تو کیٹس کا خیال کون رکھتا ہے تو کیٹس کا خیال میری ماما یا بھائی رکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ آ جاتے ہیں میں جب بھی گھر سے باہر جاتی ہوں یا آؤٹ اوٹ او سٹی جاتی ہوں تو میری کیٹس کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے میرے گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے اور جی کیٹس کو جلدی جلدی صبح صبح کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے تو آج کیوں بھی شوق سے کھانا نہیں کھارا سب اپنا کھانا آدھ آدھ آ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ ابھی کھلا کر جا رہے ہیں اور میں نے اور فوزیل نے کوئی کھانا نہیں کھایا بریکفست نہیں کیا ہم لوگ باہر سے ہی کر لیں گے آج تو بس چلتے ہیں جی اچھا بیبیز میرے جب میرے اتنے سارے جب بیبیز ہو گیا ہے نا تو ان کی وجہ سے نا میں ٹرابلنگ بالکل اوائیڈ کرتی ہوں میں کہیں نہیں جاتی سٹی میں ہی کہیں جانا ہو تجھے لے جاتی ہوں جب میرے پاس دو تھے مفی نیوہ ان کو تو میں اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی نا لیکن اب اتنے سارے ماشاء نا بچوں کو نہیں لے کے کہیں جایا جا سکتا تو اس لیے مجھے نا ٹرابلنگ کی عادت ہی ختم ہوگی ہے بہت تھک جاتی ہوں میں تو خیر آج ہم لوگ آئے تھے ساہی وال اور یہ میں ساہی وال کے بزار پہ ہوں ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ تھا بریکفسٹ اور بریکفسٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بزار وغیرہ جانا تھا وہاں پہ گئے اور یہاں پہ ہم ایک لوکل ناشتے والے کے پاس آئے تھے اور جی اس دن ہم نے بہت سے ہاتھ ہی کچھ کھا لیا تھا تو خیر ناشتہ وغیرہ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے باقی یہ کام کیے یہی سے ہی ہم بزار ہیں ابھی ہم نے کھا لیا ہے بریکفسٹ اور ہم نے اتنا زیادہ آج کھا لیا ہے اور ابھی میں نے جا رہا ہے بزار مجھے کچھ چیزیں لینی ہے تو ویسے تو میں ساہیبال ہی رہی ہوں یہی پیدا ہوئی ہوں اپنی آدھی لائف میں نے یہاں پہ گزاری ہے لیکن میں اب جب آئی ہوں اتنے ٹائم کے بعد تو مجھے بلکل بزار کے راستے یاد نہیں ہے حالانکہ اپنی آدھی زندگی میں نے ساہیبال میں ہی گزاری ہے میں بائی بارن میں ساہیبال ہی ہوں بائی برث تو خیرا مجھے بزار جانا ہے کچھ کام ہے کچھ چیزیں لینی ہے وہ لیتے ہیں اور بس آگے آگے دکھاؤں گی کیا کر رہی ہوں دکھاؤں ہم نے کیا لی ہے نصیب جہاں پہ ہوتا ہے انسان کا تو وہ اس کو ملی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح اب میں نے اپنے پلوز لینے تھے بچوں نے خراب کر دیئے تو مجھے کل اکارا سے لینے تھے اور کل ہم لوگ وہاں پر بزار بھی گئی ہوں بھول گئی لینا اور آج دیکھیں وہ ساہیبال میں یہاں پہ نصیب لکھا تھا تو ہم نے پھر یہاں سے لیا بلال چکرکندی کھاؤ گے بلال نے ابھی نہ ناشتہ کیا پیٹ بار کے تو کھائے کیلئے چکرکندی چلو آؤ جو ڈیو کے ٹھو جو میرا بیوریٹ ہے اور شکرکنڈی پیچھے ہیں دونہ چیزیں میری بیوریٹ ہیں لیکن ہم نے کھانا اتنا کھالی ہم کھانا چاہیتنا کھائٹ کر لی ہم کھائی نہیں سکتے شاید آپ کو ہماری آواز نہ آ رہی کم آ رہی ہوگی نہیں پوری آ رہی چل آ رہی چلیں لینکٹس تو پیارے تھے لیکن مرین زیادہ لگا رہے ہیں کتنا پرسوت ہے یہ اچھے ہیں یہ تو جی میں زیادہ ولوگ تو نہیں بنا پا ہی سائیوال کا بھی اور بس اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے شام سے پہلے پہلے ہم لوگ واپس آ گئے تھے ابھی بس ہم واپس گھر آئی نہیں ہیں اوکارہ پہنچ رہے تھے اور لٹرل ہی اپنے شہر میں آتی سکون مل جاتا ہے حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں وہاں رہی ہوں لیکن اب وہ بالکل ایک نا عجیب صحیح جگہ لگتی ہے تو خیر ہم لوگ پھر گھر آگے اور ای نو آپ سب بچوں کو بہت زیادہ مز کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کل کے ولوگ میں میں آپ کو سارے بچوں سے ملواؤں گی اور کیونکہ آج تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر میری طبیعت خراب ہوگی تھی تو میں نے زیادہ شوٹ ہی نہیں کیا جتنا میں نے ولوگ بنایا تو وہی واس میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی دیکھیں جی لوگ اتنے سالم ہو چکے ہیں نا یہ کسی نے نا اتنے بڑے بڑے بچے کر کے اپنے گھر سے نا چار پانچ بچے نکال دیں ابھی ہم باہر تھے تو ہمیں کال لگی سامنے نیبرز کی کہ آپ کے بلی باہر نکل گئی ہے میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بلی باہر نکلی ہو ہماری کیڑز تو ہم اتنی کیر کرتے ہیں کہ وہ باہر جائی نہیں سکتی تو اب یہ پتہ نہیں دو تین دن سے انہیں باہر نکالی ہوئی ہے اتنی کمزور ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں ہڈیوں کا ڈانچ ہے جی اس کی اس نے ان کا پتہ پتہ ہے کس طرح چلتا ہے ہاتھ لگائیں نا تو یہاں بے اس کی بونٹ شو ہوتی ہیں ساری تو بہت اداوی کے بچارہ اور سٹریس میں بھی ہے انہوں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دی ہے پتہ نہیں کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں لوگ مرنا بھول گیا مجھے لگتا ہے یہ بچہ پتہ نہیں کس کا ہے کون ہے اور ایک اور وہ سامنے والی میں بتا رہتی ہیں نیبر جو ہے کہ اس طرح کے ایک اور بچہ بھی ہے ان کے آدمے وہ آپ کا دروازہ کھٹکاتے رہے لیکن آپ نے کھولا نہیں شرم ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ان معصوم بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں بانوار کے دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ سے یہ غصہ کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہمارے بچے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ غصہ کر رہے ہیں برونی برونی تمہارے گھر میں کون آ جاتا ہے بار بار کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے ہاں برونی کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے میری برونی اتنی پیاری ہے میری برونی کچھ بھی نہیں کہتی اسے بہت پیاری ہے مرشاللہ مرشاللہ میری برونی زوئی میڈم بھی کچھ نہیں کہہ رہی اور یہ بھی فینہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا